دوستو دو دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو دیا تھا جس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ آدھار کارڈ میں اپنا نام اپنا جنمتی تھی اپنا زنڈر اور اپنا پتا کیسے بدل سکتے ہیں یا پھر اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں وہ گھر بیٹھے ہیں یا آپ کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے کمنٹ آ رہے تھے کہ آدھار کارڈ میں ہم فوٹو اپ ڈیٹ کیسے کرے یا پھر اپنا فوٹو کیسے بدلے تو آج کا یہ ویڈیو اسی ٹوپک کے اوپر ہے کہ آدھار کارڈ میں ہم اپنا پروفائل فوٹو کہہ لیجیے یا پھر آدھار کارڈ پر جو فوٹو ہوتی ہے اس کو کیسے بدل سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور دھیان سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو چلیے بینا ڈیلے کی یہ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ آخر آدھار کارڈ میں اپنا جو فوٹو ہے چونکہ آدھار کارڈ کی جو فوٹو ہوتی ہے وہ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا ہے چونکہ جمانہ جو ہے کچھ زیادہ ہیں سٹائلیس ہے اگر آپ موبائل سے فوٹو لیتے ہو تو وہ کتنا اچھا آتا ہے لیکن وہی آدھار کی فوٹو کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے جو ہے الٹا ہوتا ہے بلکل کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے اچھے چہرے بھی وہاں پر خراب لگتے ہیں تو اس لئے لوگ اپنا آدھار کارڈ میں فوٹو اپ ڈیٹ کرانا چاہتے ہیں تو وہ والی فوٹو کیسے اپ ڈیٹ ہوتی ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ آدھار کارڈ میں پہلے سب سے پہلے تو آپ کا کوئی نہ کوئی موبائل نمبر لنک ہونا ضروری ہے اور موبائل نمبر جب لنک ہے تب ہی آپ اپنا نام جنمتی تھی زینڈر اور ایڈریس بدل سکتے ہو نام دو بار بدل سکتے ہو جنمتی تھی ایک بار بدل سکتے ہو زینڈر ایک بار بدل سکتے ہو اور ایڈریس آپ چیتنی بار چاہو بدل سکتے ہو لیکن اگر نام دو بار بدل سکتے ہو اور جنمتی تھی ایک بار لیکن دوبارہ اگر جنمتی تھی بدلنا ہے تو آپ کو آدھار سنٹر جانا پڑتا ہے گھر بیٹھے باش جو لیمیٹ ہم نے بتائی ہے وہ گھر بیٹھے اپ ڈیٹ کرنے کی ہے وہی پہ فوٹو کی بات کر لیتے ہیں تو فوٹو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آدھار کی جو فوٹو ہوتی ہے وہ آپ کا بائیومیٹرک طرح سے ہوتا ہے فیزیکل ویریفیکیشن ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر آپ کے چہرے کو اسکین کر کے ایک ڈوٹ 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 کر کے سیکیور کیا جاتا ہے آپ کا چہرہ تاکہ کہیں پر بھی اگر آدھار ویریفیکیشن ہوتی ہے تو آپ کا وہاں پر چہرہ آ جائے اور ایسے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے کو اسکین کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ایریس کو بھی اسکین کیا جاتا ہے آپ کے آنکھ کی جو پتلی ہوتی ہے اس کو اسکین کیا جاتا ہے اور اس میں فوٹو کے ساتھ اپڈیٹ کیا جاتا ہے تو کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جیسے ہی آدھار کارٹ سامنے لاؤ گے تو آپ کے آنکھوں کا وہاں پر فوٹو جو ہوتا ہے اس کو اسکین کر لیتا ہے بھلے ہی فوٹو آپ کا کلیر دکھائی نہ دے آدھار میں لیکن وہ اسکین ہو کے بھیریفائیڈ ہو جاتا ہے تو اسی لیے اگر آپ گھر بیٹھے اگر فوٹو چینج کریں گے تو آپ تو مینویلی چینج کریں گے اپنا فوٹو ہٹا کے دوسرا لگا لیں گے تو وہاں پر ڈاٹا جو ہے آپ کے فیس کا آپ کے ایریس کا وہ اسکین کر کے رکھے گا نہیں اور جس سے آدھار بھیریفیکیشن میں دکھت آئے گی وہاں پر فنگر پینٹ کی بھی بات کر لے تو فنگر پینٹ بھی آپ چینج نہیں کر سکتے وہ گھر بیٹھے کیونکہ وہاں پر فنگر پینٹ ہی تو آپ کی سیکیوریٹی ہے آپ کی پہچان فنگر پینٹ اور ایریس سکینر کے ذریعے ہی ہوتا ہے اور فیس لوگ اور انگ لوگ جو فون میں آپ لگاتے ہیں وہ بھی ایک ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ٹائپ سے جو ہے ایک سمجھ لیے تو بائیومیٹرک کر کے وہ پورا سکین کرتا ہے اور اس کو سیو کر لیتا ہے ڈاٹا کو تو جو آپ کا سیکیور ڈاٹا ہوتا ہے اس کو آپ گھر بیٹھے اپ ڈیٹ نہیں کر سکتے جیسے آپ کا ایریس سکینر ہو گیا آپ کا فیس ہو گیا آپ کا فنگر پینٹ ہو گیا تو یہ گھر بیٹھے نہیں کر سکتے آن لائن مادھی ہم سے کسی بھی طریقے سے آپ کو آدھار سنٹر ہر حال میں جانا ہوگا اور پھر سے آپ کی ایریس سکین کی جائے گی آپ کی فوٹو لی جائے گی اور اس کو آدھار ڈاٹا میں اپ ڈیٹ کیا جائے گا لیکن فوٹو کی جانتا ہے پھر بھی وہ ایسا ہی فوٹو آپ کی آدھار میں آئے گا اسی لیے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آدھار میں ہم فوٹو اپ ڈیٹ کر لیں تو آپ کو آدھار سنٹر جا کے ہی اپ ڈیٹ کرنا ہوگا باقی کوئی بھی کلپ آپ کے پاس نہیں ہے آپ گھر بیٹھے اپنا نام جنمتیتی جنڈر اور اپنا ایڈریس نہیں اپ ڈیٹ کر سکتے ہو یہاں تک کہ موبائل نمبر اگر پہلے سے ریجسٹر ہے تو وہ موبائل نمبر بھی آپ چینج نہیں کر سکتے ہو جبکہ یہ کیا جا سکتا تھا پرانے نمبر پر ایک اوٹی پی آتی پھر نئے نمبر پر ایک اوٹی پی آتی اور فیریفائی ہو جاتی لیکن یہ بھی نہیں ایویلیبل ہے فیسلیٹی اور ویسے ایس بی آئی میں کاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اگر آپ موبائل نمبر چینج کرتے ہیں تو اس طرح کی فیسلیٹی تھی کہ پرانے نمبر پر ایک اوٹی پی آگی ایک نئے پہ آگی اور پھر موبائل نمبر چینج ہو جائے گا لیکن وہ اس نے بھی بند کر دیا ایس بی آئی نے بھی تو کہیں نہ کہیں اب موبائل نمبر بھی آپ گھر بیٹھے اپ ڈیٹ نہیں کر سکتے ہو آپ کو ریکویسٹ کرنا ہوتا ہے اور گھر پہ ہی آکے کوئی پوسٹ مین آپ کے نزدیکی پوسٹ آفیس سے آپ کا موبائل نمبر اپ ڈیٹ کر جاتا ہے تو یہی پروسس ہے آپ کو ادھار سینٹر جانا ہوگا اپنا فوٹو اپ ڈیٹ کرانے کے لیے باقی کوئی بھی قلب نہیں ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آگئی ہوگی ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں دی جے عزت تھینک یو